بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو بڑے بڑے گینباز نہ کر سکا وہ اس بچے ڈی بیو کرنے والے پاکستانی گینباز نے کر دکایا اور انڈیا میڈیا پر خبر گردش کرنے لگی ہے کہ پاکستان کو نصیم شاہ سے خطرناک گینباز مل گیا ہے ٹیس کرکٹ میں اگر ان کی بولنگ دیکھے تو انہوں نے بہت شاندار گینبازی کا مظاہرہ کیا اور صحیح معینوں میں اشٹیلیا کی جو نمبر ون بلے باز ہے ان کو ٹگنی کا ناچ نچا دیا جو شاہین افریدی نہ کر سکا وہ اس ڈی بیو کرنے والے ینگ گینباز نے کر دکایا دوستو اشٹیلیا اور پاکستان کے مابین پہلے ٹیس میچ کے تیسرے دن کا کیل دیکھے تو تیسرے دن کے کیل میں پاکستانی بلے بازوں نے بلکل مایوس کیا اور پاکستانی بلے بازوں نے کوئی خاطر خواہ بلے بازی کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ پاکستان ٹیم دو سو اکترن بنا کر آؤٹ ہو گئی جس کے جواب پہ اشٹیلیا نے جب دوسری انکس کا آغاز کیا تو وہاں پر ان کے جو نمبر ون بلے باز ہے لابوشین اور جو چارہانہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں ڈیویڈ وارنل وہ خورم شہزاد کے سامنے ٹک نہ سکے خورم شہزاد نے پہلے ڈیویڈ وارنل کو بغیر کوئی سکور بنائی آؤٹ کیا اس کے بعد انہوں نے لابوشین کی وکٹ احاصل کی مطلب کہ ہمیں امید تھی کہ شاہین افریضی اچھی گنباسی کا مظاہرہ کریں گے مگر اشٹیلین بلے باز شاہین افریضی کی خوب ٹکائی کر رہے ہیں ایسے میں خورم شہزاد آئے اور انہوں نے دونوں بلے بازوں کو چلتا کیا